دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارتی ٹیم اس بار ایشیا کپ کا خطاب اپنے نام کر لے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بنگلہ دیش کو ہرانے کے بعد بابا راجم کا گھمنٹ سر چڑھ کر بولا ہے جہاں انہوں نے ٹیم انڈیا کو اب اگلے میچ میں بری طرح سے روننے کی بات کرتے ہوئے ہماری جمکر بے عزتی کی ہے تو کپتان روید بھی اپنے گسے پر کابو نہیں رکھ پائے ہیں پھر اس کھلاڑی کو ان کی جگہیات دلاتے ہوئے روید نے نکے وال ان کی بولتی بن کر دی بلکہ پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے تو آخر کیسے گھمن میں چور بابر کو روید نے سکھایا ہے سوگ ان دونوں کے بیچ ہوئی زبانی جنگ کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روید شرمہ اور بابا راجم میں کون سب سے مہان کھلاڑی اور کپتان ہے اپنی راہ میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو سوپر فور کی جنگ کا اعلان ہو چکا ہے جس میں پاکستان نے تواہی مچا کر اپنے پہلے مقابلے میں بانگلہ دیش کو ساتھ وکٹ سے قراری دھول چٹائی ہے بانگلہ دیش نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا ہے مگر یہ فیصلہ ان کے بکش میں بلکل بھی نہیں رہا اور پاکستان تیج گنباجوں کے سامنے بانگلہ دیشیوں نے دم توڑ دیا نسیم شاہ شاہین افریدی اور ہری شراؤپ کی گھا تک گین نے بانگلہ دیشی بلے باجوں کی کمر توڑ کر رکھ دی اور ایک کے بعد ایک بلے باج پویلین لوٹتے گئے مگر اپنی ٹیم کو سمالتے ہوئے شاکبل حسن اور مصفقر رہیم نے اپنا اردھشہ تک ٹھوک دیا اپنی ٹیم کے سکور کو 193 رنگ تک پہنچا دیا لیکن دوستو اس چھوٹے سے لکش کا پیچھا کرنا پاکستانی بلے باجوں کے سامنے کوئی مشکل کام نہیں تھا لیکن بانگلہ دیش کی گھا تک گینباجی کے آگے پاکستان کے کئی بڑے جھٹکے لگ گئے تھے پکر زمان سے لے کر بابا راجم کونوں نے بہت جلد پویلنگ کا راستہ دکھا دیا ایسا لگنے لگا کہ بانگلہ دیش ٹیم اب میچ میں بابسی کا میچ کا رکھ بدلنے والی ہے لیکن محمد رزوان اور امام الحق کی گھا تک بلے باجیے اور شاندار ساجے داری نے میچ کا پورا رکھ بدل دیا اور اپنی ٹیم کو بڑے ہی آسانی سے جیت کے قریب پہنچا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی ٹیم کو ساتھ وکٹ سے جیت بھی دیلا دی امام الحق نے جہاں اٹھتر ان بنا ڈالے تو وہیں رجوان نے ترسٹرنوں کی بہترین پاری کھیلے جس میں اب بھارتی کھیمے میں چنتہ کا وشہ پیدا کر دیا کیونکہ بھارتی ٹیم کا اگلا مقابلہ پاکستان کے خلافی دس ستمبر کو کھن لہیں اور بھارتی ٹیم کے پسینے ابھی سے چھوٹنے لگے ہیں وہیں پاکستان کے کپتان بابا راجم کا بیان نکل کر سامنے آیا ہے جو بھارتی ٹیم کو اگلے مقابلے کے لیے کھلی چنوٹی دے دی ہے لیکن اس کے بعد اپنی بیزدتی کا بدلہ لیتے ہوئے کپتان روی شرما نے خود اس جبانی جنگ میں کود کر بابا راجم کی بولتی بند کر دی اور پورے پاکستان میں کھلبلی مچا دی ہے جیت کے بعد پاکستانی کپتان بابا راجم نے بھارت کو کھلی دھمکی دیتے ہوئے کہا ٹیم انڈیا پوری طرح سے تیار ہو جاؤ جس پرکار سے ہم نے بانگلہ دے ایشو کو دھویا ہے اسی پرکار ہونے والے اگلے مقابلے میں تمہارا حل کرنے والے ہیں جس طرح سے ہمارے بلے باجوں نے شاندار پاری کھیلی اسے دیکھ کر اندازہ لگا لو کہ بھارتی گن باجوں کی کس پرکار کمر توڑ دھڑائی ہونے والے ہیں وہیں ہمارے گین باج، حریش راوپ اور نسیم شاہ، شائن افریدی شاندار پردرشن کر رہے ہیں یہ ٹیم انڈیا کے لیے بہت کڑی چنوٹی ہونے والی ہے کیونکہ ہم بھارتی بلے باجوں کو پوری طرح سے تحس نحس کرنے کے لیے تیار ہیں ہم ٹیم انڈیا کو کھلی چنوٹی دیتے ہیں کہ ہونے والے بھارتی مقابلے میں کسی بھی حال میں ہم بھارتی ٹیم کو ہڑا کری مانیں گے وہیں بھارتی گپتان روی شرما نے بابا راجم کے بیان پردی کے شبدوں میں قرارہ جواب دے کر بولتی بند کرتے ہوئے کہا رویت نے کہا کہ ہماری بھارتی ٹیم بھی پوری طرح سے پاکستان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم بھی پاک گنباجوں کے دنائی کرنے کے لیے کڑی محنت کر رہے ہیں کسی بھی حال میں ہم سپر فور مقابلے میں پاک کو دھول چٹائیں گے ایسے ہم ہماری ٹیم کو ہلکے میں آکنا پاک کے لیے بھول ثابت ہو سکتا ہے ہم نے جو گلتی کی پہلے مقابلے میں دھولائی تھی وہ بلکل بھی نہیں کرنے والے اور اس مقابلے میں جم کر پاک گنباجوں کی دنائی کر کے کمر توڑنے والے ہیں تو آپ جبانی جنگ نہ لڑیں اور میدان میں اپنی طاقت کا پریوک کریں اور آنے والا دست ستمبر ہی بتا دے گا کہ کس ٹیم کا اپل لڑا بھاری ہے تو دوستو بابا راجم کے دیئے گے بیان اور کپتان روش شرمہ کے تیخے جواب سے بابا ری نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ان کے بیان سے خربلی مچ گئی ہے لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم میں اس بار اشک اپ کا خطاب اپنے نام کر پائے گیا نہیں اپنی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اسی شاندار ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے دھنیوار